بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں دوستو کنسنٹریٹ ٹی وی کی یہی کوشش ہے کہ ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ کی بنایوی کائنات میں تفکر کے طرف مائل ہو جائے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے ایسے ویڈیوز پیش کی جائیں جنہیں دیکھ کر اور سمجھ کر ہماری زندگی تفکرات اور پریشانیوں سے نکل کر اپنے خالقی حقیقی کی پہچان کی طرف مائل ہو جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی مخلوق اسے جانے اور پہچانے اور یہ شرف پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کیا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اللہ و حضور لا شریک کا عرفان حاصل کرے یعنی جان لے اور پہچان لے اسی بات کو بتانے اور سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پرغمبر اس دنیا میں بھیجیں آخری نبی حضرت محمد صفی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث سے قصی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیف فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوام مخلوقات پر بڑھتری عطا فرمائی ہے اور اس فضیلت کی بنیاد ان علوم پر ہے جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم العصماء کہا ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا آدم کی اولاد ہونے کے ناتے یہ علم دنیا کے ہر انسان کے اندر موجود ہے جسے وہ اپنے روح سے واقف ہو کر سیکھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی بنائیوی کائنات بہت پربوط اور منظم نظام کے تحت چل رہی ہے قرآن پاک میں غور فکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجے وہ پیغمبروں اور ان کے فکر سے آراستہ اولیاء اللہ کے ارشدات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کائنات کے اس طرح رموع انسان پر منکشف ہوتے ہیں کائنات کے ستیب کے ساتھ وجود میں آئی ہے اس حوالے سے اللہ کے دوست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علم کے جانشین عظیم روحانی سائزدان اور سسر عظیمی کے امام عبدالحق قلندر بابا اولیاء رحمد اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ذہن میں موجود کائناتی پروگرام کو شکل و صورت کے ساتھ وجود میں لانا چاہا تو کہا کن تو اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ایک ترتیب اور تدوین کے ساتھ اس طرح وجود میں آ گیا ایک کتاب المبین ایک کتاب المبین میں تیس کروڑ لوہیں محفوظ ایک لوہیں محفوظ میں ایسی ہزار حزیرے ایک حزیرے میں ایک خرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور بارہ خرب غیل مستقل نظام ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسط ہوتا ہے ہر سورج کے گد نو بارہ یا تیرہ سیارے گردش کرتے ہیں یہ محص قیاء سے آرائی ہے کہ انسانوں کی آبادی صرف زمین ہمارے نظام شمسی میں پائے جاتی ہے انسانوں اور جنات کی آبادیاں ہر حزیرے پر موجود ہیں ہر آبادی میں زندگی کے طرزیں اسی طرح قائم ہیں جس طرح زمین پر موجود ہیں بھوک پیاس خواب بیداری محبت غصہ جنس افضائش نسل وغیرہ وغیرہ زندگی کا ہر تقاضہ ہر جذبہ ہر طرز ہر سیارے میں جاری و ساری ہے ایک حزیرے پر ایک خرب سے زیادہ آباد نظام واقع ہیں ایک آباد نظام کو قائم رکھنے کے لیے غیر مستقل نظام اس طور کی حیثیت رکھتے ہیں غیر مستقل نظام سے مراد یہ ہے کہ پورے پورے نظام بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ٹوٹ پوٹ سے آباد مستقل نظام فیڈ ہوتے رہتے ہیں ہر نظام میں الگ الگ سماوات عرض جبال حیوانات جمادات نبتات وغیرہ اسی طرح موجود ہیں جس طرح ہم اپنے نظام میں دیکھتے ہیں دوستو ہم سب جس سیارے زمین پر آباد ہیں وہ اس نظام شمسی کا نہایتی چھوٹا سیارہ ہے بحثت انسان ہمیں اپنی تخلیق پر غور فکر کرنا چاہئے اس کائنات پر غور فکر کرنا چاہئے کہ اللہ رب العالمین ہے اور اتنی بڑی کائنات کو چلا رہے ہیں اتنی ساری مخلوقات کو رز فراہم کر رہے ہیں وہ پوری کائنات کے ایک ایک نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اور یہ کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اس کائنات کا حاکم عالی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اتنے دوستوں میں رشداروں میں شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ام تک میرے چنل کنسٹری ٹی وی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے جل سے سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو دوبارہ آپ دیکھ سکیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ